اس کا مطلب یہ ہر گز نہیں ہے کہ ہم اپنے عقائد سے اپنے عقائد پر کسی موقع پر کسی جگہ کسی بے دین سے کمپرومائز کر لیں بین الاقوامی سطح پر اگر دیکھا جائے تو ایسے شرق فند اناثر نے اسلام کی تصویر کا جو رخ اقوام عالم کے سامنے پیش کیا ہے وہ باعث شرم ہے آپ یہ میری بات سمجھے ہیں کہ دہشتگرد ہونا اور چیز ہے لیکن بے غیرت ہونا اور چیز ہے ہم کتان کتان دہشتگرد نہیں کہ اسلام امن کا دین ہے اسلام میں کسی قسم کی دہشتگردی کا کوئی تصفر نہیں موسیقی 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 صرف گھر میں پیدا ہونے سے آدمی پیر نہیں ہوتا عالم کے گھر میں پیدا ہر ہونے والا عالم نہیں ہوتا جس طرح عالم نہیں ہوتا اس طرح پیر نہیں ہوتا مولانا محبن نبی صاحب کے سابزادے بیٹھے ہیں جو ان کے بیٹے ضرور ہیں لیکن ضرور ہی نہیں کہ علم میں ان کے برابر ہوں ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو پیر کے گھر پیدا ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیر ہو جب عالم ہونا اس کا ضروری نہیں ہے تو پیر ہونا کیسے ضروری ہے؟ کوئی اصاف اس میں ہوں گے جو ہدایت دے جو کچھ سکھائے جو دین کی تبلیغ کرے جس کی طرف دنیا مائل ہو جو سنے سنائے غوث پاک نے چالی سال درس دیا بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر تو غوث پاک کا کوئی اور بھائی نہیں تھا چھوٹا بھائی بھی تھا کبھی نام اس کا سنے آپ نے اس کا نام عبداللہ تھا چالیس اسی دینار جو والد کی طرف سے ملے اس میں وہ پرابٹی میں عبدالقادر جیلانی کا برابر کا شریک رہا عبداللہ چالی دینار ماو رکھے عبداللہ واسطے تے چالی عبدالقادر آستے سونی بلایت شاہ چالی دینار کس واسطے عبداللہ واسطے تے چالی دینار عبدالقادر آستے پرابٹی میں تو دونوں کو برابر کر دیا مانے مانگ دی دیا اس کے لئے تو بچے دونوں برابر ہیں لیکن اللہ نے کہا نہیں جس طرح رسولوں کا طبقہ عام لوگوں میں چنیدہ ہے برگزیدہ ہے ہم چنتے ہیں ہم نے اے عبدالقادر کی ماں عمت الجبار ان کی والدہ کا نا عمت الجبار تھا جبار کی لونڈی ہے جبار کی لونڈی ہے عمت الجبار تیرا بیٹا یہ جو عبدالقادر پیدا ہوا ہے اس کو ہم نے چن لیا یہ سربراہِ اولیاء ہے جیداد میں چالیس دیناروں میں تو برابر ہے اپنے بھائی کے لیکن مقدر میں برابر نہیں ہے جو میں نے اس کو فساحتِ لسانی دی ہے جو علم اطا کیا ہے جو دبوت اطا کیا ہے جو قلبِ سلیم اطا کیا ہے وہ اس دوسرے بھائی کو نہیں دیا تو اس ثابت کیا ہوا کہ اگر عبدالقادر کا بھائی اس کے ساتھ ہو کر ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر عبدالقادر نہیں بن سکتا تو اسی طرح ہر پیر کے گھر ہر مولوی کے گھر پیدا ہونے والی اولاد پیر نہ پیر کہلا سکتی ہے نہ آلم کہلا سکتی ہے یہ کوئی بات میدان میں اتر کر کوئی دکھائے گا تو دنیا اسے مانے گی اب کوئی نہیں مانتا دی علامت ہون دیئے سید کا مینہ کیا ہے جڑا سنے ہوئے آتر سارے میندر تک ہو سید نہ مینہ کے ہوئے سیدم وحسورم ونبیم من الصالحین یحیٰ علیہ السلام اللہ فرمایا یحیٰ علیہ السلام کوئی سید کوئی نصف تک کہنے ہونا نا پھر کسی کا دن لکھیا ہوئے سارے شاہ صاحب میں بھی سید بڑھے ہیں تُس ہی بھی سارے سید ہو جڑے بیٹھے ہو تے اسی سیادت نے بڑھا چکر چلانے ہیں تے یحیٰ علیہ السلام جساں قرآن مجید چلنا فرمایا سیدم وحسورم انہاں کسی سید کا دیا کیا جڑا منصوص سیدیں تو سید سیادت نصف نہیں ہے سیادت وصف ہے جو سید کا مینہ کے جڑا لوگاں دیا تکلیفانوں چلے ظلم لوگاں دے چلے لساند العرب دیکھو عربی کا سب سے بڑا لغت اس کی تعریف ہے سید جڑا دنیا دی تکلیفان چلے مینے چلے ملامتان چلے عزامہ چلے تے خموشنل حسن دی طرح امام حسن دی طرح خاموش ہو کے زندگی گزارے اس کو اللہ نے فرمایا یہی اعصافت جناب یحیٰ میں اس لیے فرمایا سیدم وحسورہ حسور وہ ہے جو طاقت کے باوجود عورتوں کے قریب نہ جائے اس کو حسور کہتے ہیں ان میں دو عصاف تھے تو اللہ نے یہ سید جو کہا ہے تو یہ ظلم سینے کی وجہ سے کہا ہے اپنے خلاف باتیں سن کر اس کو برداشت کرنا اور اللہ پر اسے چھوڑ دینا یہ وصف جس میں ہوں وہ سید ہے جس وچ اے وصف نہیں بڑھو تیئے تے اس وچ او سید آخر ہے نہیں او متسید ہے ٹھیک ہے نا جلی سید اس واسطے انہاں لوگاں واسطے خاص طورت یہ آیتیں کہ فَإِذَا نُفِقَ فِي سُّورِ فَلَا عَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اِذِمْ وَلَا يَتَسَآلُونَ ان کا چونکہ نصب پر وہ کبر کر رہے ہیں جس طرح کفار کر رہے تھے تو آج کا مسلمان چاہے وہ سید ہو چاہے وہ ہشوی ہو چاہے وہ قریشی ہو چاہے اصلی ہو چاہے نکلی ہو تو وہ جب فخر کرے گا تو قیامت کے دن اس کا اعتبار کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس گھمنٹ سے بچائے اور ہمیں حضور سید المتوازین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آج کل بڑا ایک نمہ میں ایک چھوٹی جی گالہ آگئی پیر بننا تے سید بننا ہر وٹا چاہو تے طلب بندہ موجود ہے جساں کمانے نہ کوئی ذریعہ نہیں بنیا اوہ پیر بنیا ہے جی جب باپا کے دا خاص شکل بنا کے دی ہے جی جبریلی شکل بنا کے دی تے بس بندیاں پھسایا تے اے طریقہ جڑے نا اے گل گلت ہے پیر ہونا ہے پیر نظر آنا ہے شیخ نظر آتا ہے شیخ بنتا نہیں نا شیخ بناتا ہے شیخ نظر آتا ہے تے خاندانی آدمی چیرے تو پتا لگ بنا ہے خاندان دا بندہ ہے یا جی تے شکل دوئی واری تکنے تے دلنا ہوئے جاکہ میں حسنی سیدہ مکہ فرداری دنیا حسنی تا ہی ہونے تینے تے حسنی سیدہ سینی یہ جی مرنے نا ٹائم آوے تے مرنے جوگا اندر وڑا بننا ہے تے دادا ری کربلا بجھ نکل آئے تے اندر وڑا بننا ہے تے بندیاں پیجنا ہے تُسی مرو بین کے اسی کیوں مرا حسنی تے پیوہ دادے کربلا بجھ مر گئے تے اے درنے والے نہیں ہونے سیدہ اے دوے آگے پیج چھوڑے ہاتھ آپ پیچھے ناس کے بہرے ہیں چھپکے تے جالی پیر جالی دو نمبر پیر اے اللہ نے یہاں قدرتان چاہت پانے آلے تقدیران بدلنے آلے مقدر بدلنے آلے تویزان آلے بچے دینے آلے کوری جمیئے کوری پیئیئے تے نڈا کڑنے آلے اللہ نا واسطہ نے انہاں جالی تویزان آلے ہیں گلی بچوں انہاں لٹریہ کلو بچوں انہاں جالی دو نمبر پیرہ کلو بچوں ہے جی جڑے تساں اے ہکوری بیعت کر کے زوری پلہ ساٹھ چھوڑے